موسیقی سیاسی لڑائی سے پہلے ہاتھ پائی انسال الاسلام کے داخلے کے بعد پارلیمنٹ لوجز میدان جنگ بنا رہا پولس کا رضاکاروں کو نکالنے کے لیے آپریشن نہلکاروں کی اراکینی اسمبلے سے دھکم پہ خواجہ ساد رفیق دروازہ لگنے سے سخمی اوبوزیشن نے پارلیمنٹ لوجز پر دھاوہ بولا کسی ایم این اے کو نہیں پرائیوٹ ملیشیا کے انیس افراد کو گرفتار کیا ملک میں بہران پیدا نہ کریں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا شیخ رشید کی وارننگ گنڈوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے فواد چوہدری پولس منتخب رکن کے لوج میں داخل نہیں ہو سکتی رویہ افسوسناک ہے آسی زرداری کی مزمت ارکان کی گرفتاری اور تشدد سیلیکٹڈ کے گھبرانے کا ثبوت ہے آمیرانہ کاربائیوں کا رد عمل حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا بلاول بھٹو کی وارننگ پنجاب میں ٹرانسپر پوسٹنگ کے حوالے سے بیان حقائق سے منافی قرار بلاول کو نازیبہ ریمارکس پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اپوزیشن ادھا میتماد کی یقینی ناکامی دیکھتے ہوئے فرسٹریشن کا شکار ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار پاک سوش کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں انہی سے سوال کیا جائے مداخلت کا ارزام لگانے والے اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی دو ٹوک وضاحت نو مارچ کو بھارتی حدود سے فلائنگ اوبجیکٹ پاکستانی حدود میں گھسایا سوپر سونک میزائل بھی ہو سکتا ہے غیر مسلح چیز تیم منٹ چوبیس سیکنڈ موجود رہی بھارت کو واقعی کی وضاحت کرنا ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس شاہید آفیدی نے بھی سیاست میں آنے کا اشارہ دے دیا یہ نہیں کہہ سکتا سیاست میں نہیں آؤں گا عمراند خان نے جو وعدے کیے ان کے لیے دس پندرہ سال چاہیے جہاں بھی دیکھتا ہوں فوش کا کام نظر آتا ہے ثابت کپتان کی لندن میں میڈیا ٹاک